مول کپ کرائیں گے کیوں گھلدانی کے لیے آپ نے رکھیں گئے مختہ خوشی ہو گئی یہ رکھیں گئے مختہ خوشی ہو گئے رکھیں گے دو دن کراچی میں بلدی کریں گے اور ہر رات میں پتستر میں جب میں گیا تو اس صبح کے چار بجھوں اور آج بھی سارا دن گزارا اور مجھے کراچی کے لوگوں کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں زبردست لوگوں نے مجھے رسپانس دیا مجھے یہ دوزار تیرہ بھی یاد ہے مجھے آپ بھی جو آج میں نے آپ رسپانس دیکھا ہے میرے خیال میں یہ دوزار تیرہ سے بہت بڑا ایک سلاب آ رہا ہے تبیلی کا کیونکہ کراچی کے لوگ یہ سمجھ بیٹھی ہیں کہ یہ سال سے جو جب آتا ہوں اس ذمہ دارے سندھ کی کراچی اور انگرونے سندھی وہ آپ کراچی کے مسئلے حل نہیں کر سکتے وہ جو جماعتیں باریاں لیتی آئی ہیں کراچی کے حالات پگڑتے رہے ہیں پانی اتنا بڑا مسئلہ بن گیا کیونکہ کس نے توجہ ہی نہیں دی گندگی کھوڑا کرکٹ اور یہ جو کراچی کی پولیسنگ ٹھیک ہو نہیں دی ادارے مضبوط ہونے تھے منیجمنٹ کراچی کی تو میرے خیال میں انشاءاللہ عوام کراچی کی عوام گھرپور طریقے سے طریقہ صاف کے لئے نکلے گی خان صاحب جس طرح ورلڈ کپ جکایت ہے سندھ کو بھی سندھ بھی اب دورے کر رہا ہوں درورے سندھ کے بھی نگرا سیٹ اپ جو آیا اس سے آپ مطمئن ہیں الیکشن کمیشن سے آپ مطمئن ہیں کئی ایسا تو نہیں ہے بعد میں آپ یہ کہیں کہ پنچن لگا دیا مجھے چلنے نہیں دیا دیکھیں میں جب ہمیں مسئلے آتے رہیں گے میں بتاتا رہوں گا ہمیں تھوڑا بڑی مسئلہ ہو رہا ہے پختون خواہ کے اندر جو جو اس وقت چیپ پنسر صاحب ہیں وہ فیور کر رہے ہیں جے یو آئی کی اور ہمیں نظر آ رہا ہے ہم نے ان کو کمپلینٹ کی ہے مجھے امید ہے کہ وہ غیر جانتدار رہیں گے بات تو کر دیں دو دیکھیں کرکٹ کی دنیا میں ساری کرکٹ کی دھائی سو سال تاریخ پہ ان کو پتا ہے کہ عمران خان کی پاکستان ٹیم اور کپتان تھا جب نیوٹرل آمپائر آئے دنیا میں ہم پہلے تھے ہم صرف چاہتے ہیں کہ یہ نیوٹرل آمپائر سے میچ کھیلا جائے پچیس جولائے والا ہم کوئی کسی قسم کی یہ نہیں چاہتے کہ کسی کو فیور کیا جائے مجھے یہ بتا ہے کہ کیا یہ اجازت دی جائے گی کیوں یہ کون سے یہ اوپر سے کوئی مخلوق آئی ہوئی ہے جس کے لیے کوئی علاقہ قانون ہے دو سال لگے ہیں اس قوم کا پیسہ ضائع ہوا ہماری عدالتوں کا پیسہ ٹائم ضائع ہوا صرف یہ دونوں نے دو سوال کے جواب دینے تھے کہ پیسہ کدھر سے آیا ہے یہ جب آپ نے تسلیم کر لیے کہ آپ کی لنڈن کی اپارٹمنٹس ہیں کیونکہ آپ بھز گئے پینما میں نام آگیا آپ کا اس میں آپ کو ماننا پڑا آپ کے بیٹے نے کہا الحمدللہ ہماری اپارٹمنٹس ہیں اس کے بعد آپ نے دو سوالوں کے جواب دینے تھے کدھر سے پیسہ آیا اپارٹمنٹس کے لیے اور من سے باہر کیسے کیا دو سال لگے ہیں جھوٹ پہ جھوٹ کتری خات کبھی عدالتوں میں جھوٹ پھر ٹائم ضائع کرنا پھر وکیل ٹائم لینا ہے ٹیکنیکل چیزوں میں کے پیچھے چھپنا اب یہ فیصلہ آنا چاہیے کوئی ضرورت نہیں ہے ڈلے کی سب کو لوگوں کو ہم سب کو احساس ہے بیگم کنزور لواز کی بیماری کا ہم سب کو پتا ہے کئی مہینے سے باہر ہیں اس کے لیے اور مزید دو سال انتظار کریں اور مزید قوم انتظار کرے گی ساری قوم منتظر ہے اس فیصلے کے سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کے جو پرانے ورکر ہیں جو بارہ چودہ پندرہ سال سے آپ کے ساتھ ہیں وہ ناراض ہیں کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں کچھ گھر پہ بیٹھے ہیں جن کو ٹکٹس نہیں ملے ان کے لیے کیا کہیں گے جن میں سبحان زائل ہے دیکھیں مجھے پتا ہے یہ دھائی ہزار نہیں ساڑھے چار ہزار اپلیکیشنز آئے ٹکٹس ساتھ سو دی ہیں تو ظاہر ہے لوگوں کو تکلیف ہوگی مجھے احساس ہے اس کا خاص طور پر جو پرانے لوگ ہیں وہ سمجھ دیتے ہیں محنت کی ہے دھر نے بیک شرکن کی کہ ہمیں ٹکٹس ملنا چاہیے تھا میں صرف ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کیا اگر تحریک انصاف حکومت میں آئے گی تو کوئی تبدیلی لے کی آئے گی نا آکے ہی کوئی منشور امپلیمنٹ کرے گی باہر بیٹھ کے تو پھر انجیو ہم بن جاتے ہیں تو ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ کھلاڑیوں کو ٹکٹ دیے جائیں جو اس میدان میں پیترین پرفارمنس دے سکتے ہیں کوشش کی ہے اگر آپ حکومت میں آتے ہیں ویسے تو آپ صوبہ کی بات کرتے ہیں کتنے صوبہ بننے چاہیے ہیں اور اگر سندھ میں آپ صوبہ کی حمایت نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے دوسرے صوبہ میں تو کرتے ہیں آپ نہیں سمجھتے کراچی والوں کو ایک بڑا مطالبہ ہی کیے بھی ہے آپ کراچی کی بات کرتے ہیں کہ کراچی آپ کے ووٹر ہیں زیادہ تو آپ نہیں سمجھتے در بھی صوبہ بننا چاہیے کراچی کو صوبہ کی ضرورت بننے کی نہیں ہے کراچی کو ایک بہترین میٹرپولٹن بلدیاتی نظام کی ضرورت ہے کوئی جس طرح لنڈن چلتا ہے جس طرح پیرس جس طرح نیو یورک جہاں ایک الیکٹڈ ڈائریکٹلی الیکٹڈ میر ہوتا ہے اس کو امپاور کریں یہ آپ کو صوبہ کی ضرورت صوبہ کی ضرورت پنجاب میں ہے وہ کیوں بارہ کورڈ کا پنجاب ہے ساٹھ فیصد پاکستان کی عبادی پنجاب میں ہے تو وہ ایک پنجاب تینوں صوبہ سے زیادہ بڑا ہے اور پھر جنوبی پنجاب کے اندر احساسیں محرومی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا پیسہ جو اب سوچیں جنوبی پنجاب کی کیوں احساسیں محرومی ہیں کیونکہ چھ سو پینٹیس ارب روپے کا ڈیویلپنٹ فنڈ تو پنجاب میں ہے وہ تقریباً ستاون فیصد لہور پہ خرچ ہو رہا ہے اور لہور پہ آپ نے احال دیکھی لیا اچھا کھا جب کراچی کا دور ہوں اس صرف اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں ضرورت ہے اور کراچی کے دورے پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے بڑا میں پور امید ہوں مجھے کراچی کے لوگوں نے بڑی زبردست انہوں نے میں پتہ نہیں کتنی کلیے سڑکوں پہ کل ساڑھے چار بجے تک پہ رہا ہوں آج بھی میں کراچی کا لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور میں اندرون سندھ کے دورے شروع کر رہا ہوں وہاں بھی جلسے کر رہا ہوں اور پھر کراچی آوں گا جو کہتے ہیں کہ مدر اف آل جلسہ سب سے بڑا جلسہ انشاءاللہ مزارے پار مزارے قائد پہ کرو پچیس کو کس کا سورج تو لوگ رہا ہے پچیس کو جی مجھے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں وہ تبدیلی لاکھیں تھے جو کہ اس ملک کو وہ عظیم ملک بنائے جو بننا چاہیے تھا یہ بجائے کہ یہ لوٹ لوٹ کے اس کو مقروض ملک کر کے دیا ہے روپیہ دس سالوں میں ساٹھ روپے سے ایک سو پچیس روپے پہ کرزہ ستائیس ہزار عرب روپے پہ پہنچ گیا ہے دس سال پہلے چھے ہزار عرب تھا تو ہم وہی ایک اصلاحات چاہتے ہیں پاکستان میں مضبوط ادارے چاہتے ہیں تاکہ یہ ملک کھڑا ہو سکے اپنے پیر پہ شکریہ